اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامیک ہیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا ان کے بودھ اور جمعیرات کے دن کا حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے بودھ کے دن اور جمعیرات کے دن لازم کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہی عمل یہی وظیفہ جمعیرات المباری کے دن بھی کر سکتے ہیں اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے کیونکہ یہ آج کا عمل آج کا وظیفہ حاصل طور پر دو رکعت نماز نمافین اور اللہ کی ایک خوبصورت صفاتی نام پر منحصر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت برکات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں اگر کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو اس عمل کی کرنے کے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں تو میری بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ یہ ماہ شوال کی جمعیرات ہے تو آپ جمعیرات کی شب یعنی کہ جمعیرات کی رات میں دو رکعت نماز پر لیں انشاءاللہ تعالی اس کی بھرکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے اور یہی عمل یہی وظیفہ آپ جمعہ کی رات کو بھی ضرور کریں اب یہ دو رکعت نماز نوافل آپ نے کس نیت سے پڑھنے ہیں کس لیے پڑھنے ہیں اور کس وقت پڑھنے ہیں آپ نے جمعیرات اور جمعہ کی شب مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ سورت فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ ایت الکرسی اور ایک مرتبہ سورت احلاز ایک مرتبہ سورت فلق اور ایک مرتبہ سورت ناس پریں دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھیں یعنی کہ سورت فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ ایت الکرسی ایک مرتبہ سورت احلاز ایک مرتبہ سورت فلق اور ایک مرتبہ صورت ناس پریں پھر نماز سے فارق ہو کر اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر استغفار پڑھ کر آپ نے اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دینا ہے جو شخص یہ دو رکت نماز نوافل پڑھ لے گا تو اس نے ان کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ ناپرمان ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے صدیق اور شختہ جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا یعنی آپ دو رکت نماز نوافل پڑھیں طریقہ آپ کو بتا دیا گیا لیکن آپ کو طریقہ کار دوبارہ یاد دہانی کروا دیں کہ آپ نے صورت فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ آہت القرصی اور ایک ایک مرتبہ صورت احلاث، صورت فلق اور صورت ناس پڑھنی ہیں نماز سے فارق ہو کر آپ نے استغفار کرنی ہیں اور جو افراد آپ کے گھر سے اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بخشش کے لئے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگو ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی فضیلت اور برکات سے مالعمال فرمائے گا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا یہ بہت ہی حاصل عمل ہے جمعہ رات کی شب اور جمعہ کی شب دو رکت نماز نوافل پڑھیں پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں پھر دعا مانگے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو اور جو آپ کے گھر سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے لئے دعا مانگے اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے اور یوں ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی کو لگو اور فہرش کلام سے پاک کرنے اور مسکین کے کھانے کے لئے صدقہ فطر فرض قرار دیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک سایہ جو یا خجور یا چھلکی کے بغیر جو یا خوشک کشمش صدقہ فطر ادا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں گیہو کسرت سے ہونے لگے تو انہوں نے ان چیزوں کے بدلے میں نصف ساہ گیہو مقرر کر دیا تو جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہوگے ان کے لئے آپ صدقہ حیرات ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اب دوسرا عمل دوسرا وظیفہ آپ نے بودھ جمعرات اور جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہو اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے یہ اللہ کے ایک نام اور قرآن کلمات کا عمل ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر کام میں آسانی ہوگی رب کریم سے آپ جو دعا مانگیں گے آپ کے وہ دعا ضرور قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام یا وکیلوں کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی جس کے برکت سے آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی آپ جس بھی نئے کام کا آغاز کریں گے آپ کا وہ کام احسن طریقے سے پورا ہو جائے گا یا اسی طرح آپ کی کوئی بھی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو جائز حاجت آپ کو جو بھی ہے اسے پورا کرنے کے لئے آپ یہ عمل یہ وظیفہ ایک پانی کے گلاس پر کریں اور اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام یا وکیلوں پر عمل اور وظیفہ ضرور کریں یہ عمل یہ وظیفہ آپ باوضوع حالت میں کریں جس کامیں بھی آسانی چاہتے ہیں کوئی بھی اپنا مقدمہ ہے جو آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیام بھی چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا وکیلوں کو ورد زبان بنا لیں پھر جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی بس آپ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھ رہیں اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس پر مقصد کے لئے یہ عمل کریں گے آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرماتا ہے جو بھی جائز تمنا کے ساتھ دلی حاجت کو پورا کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کے لئے عمل کریں اس کے لئے آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے آج بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کے لئے آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وکیلو 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 ان کے ایک مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یا وکیلو کو پڑھنا ہے یہ ایک مرتبہ ہو گیا اور آپ نے اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے پانی کے گلاس پر اللہ کے ان ناموں کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ اس کے فائدے اور موجزات اپنی امکوں سے دیکھیں گے اللہ کی اتائیں دیکھ کر لوگ اپنی قسمت پر دشت کریں گے جو کوئی بھی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وزیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا آپ بھی یہ عمل یہ وزیفہ ان تین دنوں میں ضرور کر لیں انشاءاللہ وہ خود سے فائدوں سے مستفید ہوں گے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ